آج جمہو کشمیر کی حوام کو اور نوجوانوں کو بہت بہت مبارک بات ہے کہ جو پانچ اگرس دو ہزار انیس کو ہم نے جنگ کا اعلان کیا تھا جب ہماری دیاست کو توڑ کے ہمارے سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پینتیسے کو چھین کر کے ہمیں دو یونین ٹیرٹری میں ہمارا بٹھوارہ کر دیا تھا ہماری پہچان آئیڈنٹی کلچر ڈیموگریفی اتحاس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی بھاتی جنتہ پارٹی نے ہم نے جنگ کا اعلان کیا تھا کہ ہم جمہو کشمیر اور لداک کو فٹ سے ہی کٹھا کریں گے اور پیوکی گلگٹ ملٹستان کو جمہو کشمیر کا حصہ بنا کر کے اپنا سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پینتیسے سو واپس لیں گے اور اس جنگ میں جمہو کشمیر چناؤ والی پیر پنجال ہندو مسلم سکھ ہسائی گجر بکروال چناؤ والی پہاڑی لوگوں نے سبھی نے پورا پورا تعاون مجھے پچھلے تین سالوں میں اس جنگ کو لڑنے کے لیے دیا ہے اور ہم اس میں آپ جیت رہے اور شاتھ میں اب آپ دیکھئے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ کانگریس ہے نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے اپنی پارٹی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ آہ گلام نبی ازاد الطاہ بخاری محبوبہ مفتی رہل گاندی سونیا گاندی جمہو کے سنگٹھن اور کشمیر کے سنگٹھن یہ سب سمجھ گئے ہے کہ جب تک اس ویجن ڈاکومنٹ کے اوپر جمہو کشمیر کے ریاست کا درجہ تین سو ستر پہتیسے کے اوپر نہیں چلیں گے تب تک ان کی راجنیتی کشتی کنارے کے اوپر نہیں لگنی لگے گی اس لیے آج سب ہی عوام کو مبارک بات اور تمام نیتاؤں کو جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو کہوں گا کہ آپ اردان منطری جی کی آل پارٹی میٹنگ میں گئے تھے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا آپ کو شبک لینا چاہیے اب آپ کو جمہو کشمیر میں ایک ہی منچ کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھنا چاہیے اور جو ویجن ڈاکومنٹ مشن سٹیٹھوڈ ہے کہ ہم جمہو کشمیر اور لڈاک کو فیٹ سے اکٹھا کریں گے پیو کے گلگٹ بلڈیستان کو آزاد کروا چاہیے آپ اپنے نائے نقشے کا حصہ بنائیں گے اور سپیشل سٹیٹھو تین سو ستر پہنتی سے سب واپس لے گے آپ اس مواقف کے اوپر آئیے اور شاتھ میں میں آپ سے یہ بھی کہوں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ گپکار گٹھ بندن ہے کانگریس ہے نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے اپنی پارٹی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو بھی کہوں گا جمہو کے سنگٹن اور کشمیر کے سنگٹن یہ سب بتائیں کہ جو انسٹرومنٹ آف اسیشن جن شرطوں کے اوپر جمہو کشمیر کا الہاق بھارت کے ساتھ ہوا تھا ان شرطوں کو لے کر کے آپ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا سٹینڈ ہے تاکہ ہم ایک ہی منصوبہ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب تک آپ مشن سٹیٹھوڈ کے روڈ میپ کے اوپر نہیں چلیں گے اس ویجن ڈاکومنٹ کے اوپر نہیں چلیں گے نہ تو آپ جمہو کشمیر میں سرکار بنا سکیں گے اور ناکیندر میں سرکار بنا سکیں گے اس لیے ان شرطوں کو سنجیدگی سے لیجی ابھی دو سال تک جمہو کشمیر میں چناو نہیں ہونے والے ہیں اس لیے تمام پولیٹیکل نیتا جو صاحب کا مکہ منتری ہے منتری ہیں اور ڈپٹی چیز منسٹرز ہیں منسٹرز ہیں وہ سارے ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہیں اور ہمارے ڈکزین ڈاکومنٹ